بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر ایم ایم پی کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبکرائب کر دیں اور جو اے وہ ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پر مصول ہو سکے سو آج کے لیکچر میں جو اے وہ آپ سٹڈی کریں گے لیجینڈر ڈیفرینشل ایکویشن لیجینڈر پولینومیالز جنریٹک فنکشن روڈرکس فارمولا اور اس سے ریلیونٹ کچھ قویسن ہیں جو کہ آپ اپنی پریکٹس کے لیے سولو کریں گے جیسے کہ پریویس لیکچر میں میں نے آپ کا بتایا تھا کہ اب ہم جو اے وہ سپیشل کانڈاو فنکشن کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے پاس میں نے بتایا تھا سب سے پہلے آپ لیجینڈر کو سٹڈی کریں گے پھر بیسل کو کریں گے پھر ہرمائٹ کو اور دین لگوری کو تو جو ہے لیجینڈر کا تھوڑا سا میں نے آپ کو انٹرکشن دیا تھا اسی سے آج جو ہے ریلیونٹ نیس قویسنز ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ پاور سیریز کو جب سولو کرتے ہو تو آپ کین میتھرز کو یا کین سٹیپس کو پلائے کرتے ہو پاور سیریز سولو کرنے کے جو ہے وہ بیسکلی سیکس سٹیپس ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں فرسٹ بانے آپ کیا کرو گے سلوشن ازیوم کرو گے اس کو سولو کرنے کے لیے سب سے پہلے ایکویشن رائٹ کرنے کے بعد آپ سلوشن کو ازیوم کرو گے پھر سنگل اور سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹیو دھو گے کیونکہ آپ کے پاس بیسکلی جو ہے آپ یہ جو سپیشل فنکشنز میں آپ ایکویشن سٹڈی کرو گے اور سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹیو دھو گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ پوٹ کرو گے ان ویلیوز کو جو آپ بائی یوزنگ ڈیریویٹیو فائنڈ آؤٹ کرو گے ان کو ریجنل ایکویشن کے اندر پوٹ کرو گے اس کو جو ہے تھوڑا سمپلیفائی کرنے کے بعد اس میں سے جو ہے سیمیلر پارز ہیں ان کو ایکوییٹ کرو گے اور اس میں جو ہے سمیشن اپلائے کرو گے ابھی ہم ان کو سٹیپ بار سٹیپ جب پوٹ کریں گے تو آپ کو یہ مزید کلیر ہوگا سب سے پہلے کوئیشن دیکھ لیں کوئیشن بیسیکلی آپ کے پاس لیجنڈر ایکویشن ہے جو کہ پہلے بتائی ہوئی ہے اب بھی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے ایکویشن نمبر وان میں وان مائنس ایکس سکیئر وائی ڈیبل ڈیریویٹیو مائنس 2 ایکس وائی سنگل ڈیریویٹیو پلاس اینٹو ان پلاس اینٹو این پلاس اینٹو ی ایکویل ڈیریویٹیو شہر ویلیجنڈر ڈیریویرنچل ڈیریویٹیو دیرنڈا سو اب باورر سیریز میٹھوڈ پلائی کرنے جائیں سب سے پہلے جو سلیوشن ماہم ک сох خرم کرنا جو میں نے سلیوشن اجوم کیا ہے میں نے انجوم کیا ہے واہم ایکول ڈیرے ڈقیل ڈیریویٹیو اسی ایکس ک پار م اور اس کو نام دے دیا ہے 2A کا کیونکہ اس کی جو نیسٹ ہمیں ضرورت پڑے گی سٹیپ نمبر 3 میں جا کر ہمیں اس کی گین ضرورت پڑنے والے ہیں تو اس لئے میں نے اس کو نام دے دیا ہے 2A اس کے بعد اس کا جب فرسٹ اوڈر ڈیریویٹیو لیا تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں M کونسٹنٹ ہے وہ سائٹ پر آئے گا پار میں ہے کیونکہ X کی سی ایم کونسٹنٹ ہے وہ بھی سائٹ پہ تو اس کی پار کو ہم ایک کم کر کے لکھیں گے پاور رول اپلائے کرتا ہوئے سیمیلرلی جب سیکنڈ ڈیریویٹیو لیایں گے تو M یہ والا پھر M مائنس 1 پھر M مائنس 1 پھر CM مائنس 1 پھر M مائنس 1 مائنس 1 یعنی ایک اور پار جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو وہ آپ کے پاس M مائنس 2 ہوگا تو اس کو میں نے اس ایسا ہول بریکٹ کر کر ایکویشن نمبر 2 کا نام دے دیا ہے اب کیا کریں گے اس ایکویشن نمبر 2 کو ایکویشن نمبر 1 میں پوٹ کریں گے کیا کریں گے ایکویشن نمبر 2 کو ایکویشن نمبر 1 میں پوٹ کریں گے کہاں پر یہاں پر دیکھیں یہاں پہ Y دبل ڈیریویٹیو ہے تو اس کی ویلیو آ جائے گی Y سنگل ڈیریویٹیو ہے تو اس کی ویلیو آ جائے گی Y ہے تو اس کی ویلیو آ جائے گی تو ان کو مینج ویو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے 1 مائنس X کے سائیڈ پر اور ساتھ میں اس کی وائر ڈبل ڈیریویٹیو کی ویلیو سیکنڈ سٹیپ مائنس 2 اف ایکس اور ساتھ میں وائر سنگل ڈیریویٹیو کی ویلیو تھرڈ سٹیپ پلس اینٹو اینٹو این پلس ون اور وائر کی ویلیو پوٹ کرنے کے بعد اس کے بعد وائن مائنس ایک سکیر والی ٹرم کو اندر جو ہے وہ اپلائے کر دیں گے یعنی کہ جو جو ٹرم آ کے پاس براکٹ کے باہر ہے یا ڈیریویٹیو والی ٹرمز کے ساتھ ان کو اندر ملٹیپلائے کر دیں گے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو ملٹیپلائے کروانے کے پاس آپ کے پاس یہ والا سٹیپ پا جائے گا تو یہاں پر ایک اور موڈیفکیشن کرنا ہی ہے آپ نے جو کہ اینٹو این پلس ون اس کو لیمڈا کہہ دیں اس کو جس سمپلیفائی کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ دیں کسی کونسٹنٹ کا نام دے دیں لیمڈا کہہ دیں کچھ اور کہہ دیں پلس کی جگہ پہ آپ کے پاس لیمڈا آگیا ہے اب یہاں پہ جو اس کو مزید سمپلیفائی کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سیم جنرل پارز بنانی ہے ایکس کی پار کی ایکی فرم میں میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ ساری یہاں پہ ابھی فیلہار آپ دیکھیں ایکس کی پار ایم ہے ادھر بھی ایکس کی پار ایم ہے ادھر بھی ایکس کی پار ایم ہے ادھر ایم مائنس ٹو ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک میں x کی پار سیم نظر آئے جو کہ وہ x کی پار k کی فارم میں ہو تو میں تھوڑا zoom کر رہی ہوں suppose کر رہی ہوں k کو put کر دیں m-2 کیونکہ یہاں پہ دیکھیں m equal to 2 ہے تو 2 اگر ادھر لے کے جائیں m-2 ہوگا تو k کو میں نے put کر دیا m-2 اور m اگر ادھر ہی رہے 2 کو دھر لے کے جائیں تو یہ آجے گا k plus 2 یہ صرف first term کے لئے آپ نے zoom کی ہے باقی second, third اور fourth term کے لئے آپ نے k equal to m put کرنا ہے یا m equal to k put کرنا ہے اور یہاں پہ اسی کو دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کے limits میں m equal to 2 ہے نا limits میں یعنی m equal to k plus 2 یہ یہاں سے k plus 2 m کی value 2 ہے 2 رکھ دی k plus 2 یہ 2 یہ 2 cancel out k کی value کیا رہ گئی 0 مطلب اب ہم limit میں put کریں گے k equal to 0 similarly m is equal to k plus 2 دونوں سائٹ پر minus 1 کرنے سے by taking minus 1 on both sides of this one equation تو minus 1 minus 1 یہ m minus 1 دے گا ادھر plus 2 minus 1 کیا تو k plus 1 یعنی ہم m minus 1 limit میں کی جگہ پر k plus 1 put کریں گے k کی جگہ پر ہم 0 put کریں گے k کی جگہ پر ہم m minus 2 put کریں گے sorry m minus 2 کی جگہ پر ہم k put کریں گے اور m کی جگہ پر ہم k put کریں گے اس equation کے اندر تو دیکھیں یہاں پہ یہ کیا m equal to 2 کی جگہ پر کیا put کر دیا k equal to 0 یعنی کہ m equal to 2 واری limit میں put کرنا ہے k equal to 0 تو یہ k equal to 0 put کر دیا پھر m کی جگہ پر کیا put کرنا ہے m کی جگہ پر k plus 2 آگے k plus 2 پھر m minus 1 کی جگہ پر کیا put کرنا ہے m minus 1 کی جگہ پر k plus 1 تو آگے k plus 1 باقی c پھر m m کی جگہ پر k plus 2 k plus 2 x کی جگہ پر کیا ہے m minus 2 تو m minus 2 کی جگہ پر put کرنا ہے k اوکے یہاں تک یہ آپ کے پاس فرس ٹرم ہوگی اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ اور فورت ٹرم کے لئے میں نے بتایا کہ یہ آپ کے پاس یہ والا خولہ میں آپ نے ایم ایکول ٹو جسٹ کے پوٹ کرنا ہے اس میں اور کوئی آپ نے جو ہے وہ چینج نہیں کرنا دیکھیں یہاں پہ ایم تھا ایم ایکول ٹو ٹو انفینٹ تھا تو ایم کی جگہ پہ ک یہاں بھی ایم کی جگہ پہ ک یہاں ایم مائنس ون تھا تو ک مائنس ون ہو گیا یہاں ایم تھا سی کے ہو گیا ایس کی پار کے مائنس سیمیلرلی ایدھر بھی ک ایکول ٹو انفینٹ ٹو کے سی کے ایس کی پار کے ک ایکول ٹو زیرو ٹو انفینٹ لیمڈا سی کے ایکس کی پار ک ایکول ٹو زیرو یہ یہی ایکویشن ہے اس کی سیکنڈ تھرڈ اور فورت سٹیپ میں جسٹ ایم ایکول ٹو کے بھوٹ کریں گے اور فرسٹ کے لئے میں نے یہ ساری آپ کا انوٹیشنز بتا دیئے ہیں اس ایکویشن تک سولو کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ سمیشن کی ویلی اپلائی کرنی یعنی سمیشن اوپن کر دینا تو سب سے پہلے کی کی ویلیو زیرو ہے تو ہم زیرو کے لئے جب پوٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم اس میں پوٹ کر سکتے ہیں اور اس میں کر سکتے ہیں یہ ویسی جو ہے سمیشن ون سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ ٹو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں یہ والی ویلیو یہ والی ویلیو زیرو ہوں گے جب ہم کئی اکول ٹو زیرو کے لئے اپن کریں گے تو آپ کے پاس لاسٹ ٹرم اور فرسٹ ٹرم اپن ہوگی کئی ویلیو زیرو پوٹ کریں گے تو زیرو پلاس ٹو سمیلیلی زیرو پلاس ون اور یہ آپ کے پاس سی اور یہ ادھر زیرو پلاس ٹو اور ایکس کی ویلیو بھی زیرو پلاس یہ لاسٹ ٹرم لیمڈا سی زیرو ایکس کی پار زیرو اور یہ آپ کے پاس first term یعنی k equal to 0 کا submission open ہو گیا اب k equal to 1 تو اب اس میں بھی put ہوگا third والی میں بھی ہوگا اور fourth والی میں بھی ہوگا یہ 2 سے start ہو رہا ہے تو اس میں نہیں ہوگا تو یہاں پہ 1 put کیا 1 plus 2 similarly 1 plus 1 similarly c کی پار 1 plus 2 x کی پار 1 اور 7 میں اب یہ والی term آئے گی minus 2 into k کے جگہ پہ 1 c1 x کی پار 1 similarly last term plus lambda کو میں نے again put کر دیا n into n plus 1 اور c1 k کی value 1 اس کے بعد plus اب ہم اس کو 2 کے لئے open کریں گے تو اس میں اب سبھی term میں open ہوگا یہ بھی اس میں بھی کریں گے اس میں بھی کریں گے اس میں بھی اور اس میں بھی تو دیکھ لیں اب میں ادھر put نہیں کروں گی value لیکن اس کو open کر کے as it is میں نے لکھ لیا ہے ساری terms کے لئے کیونکہ میں چاہتے ہوں کہ یہ ایک دوسرے سے تھوڑا الاغ رہے ہیں تو یہاں پہ 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 کر دی تو یہ آپ کے پاس ایک مور جنرل فارم نہیں آنی تھی تو اس لئے میں نے یہاں پہ پہ پوٹ نہیں کیا اس کو as it is k میں ہی رہنے دیئے k plus 2 k plus 1 c k plus 2 x کی پار k minus k into k minus 1 اور ساری terms دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس as it is آگئی ہیں یاد رہے کہ اب ادھر جو ہے وہ میں نے سمیشن کو put کرنے کی بجائے اس کو جنرل فارم میں ہی رہنے دیئے k کی value پوٹ نہیں کی اس کو k کی فارم میں ہی یعنی k ہی رہنے دیئے تاکہ یہ آپ کے پاس ایک summarized form بن چکے اب یہاں سے x node x1 اور x k کی values الگ کر سکتے ہیں اور constant الگ کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ میں نے کیوں کہ k کو جو الگ نہیں کیا تھا اس لئے نہیں کیا تھا کہ میں چاہتے تھے کہ x کی پار میں k کی value بھی الگ رہے تو یہاں پہ x0 والی values آگئیں x1 والی values آگئیں اور اس کے بعد xk والی values آگئیں اب یہاں سے coefficient کو ہم easily compare کر سکتے ہیں کس کس coefficient کو x node والے کو x1 والے کو and xk والے کو تو یہ میں نے 3 الگ سے columns میں 3وں کو display کیا ہے یہاں پہ دیکھیں 2c2 plus lambda c2 c0 is equal to 0 اگلی term میں 6c3 plus n اگلی term میں 6c3 plus n square plus n minus 2 c1 which is equal to 0 اور 3rd میں یہ 3rd column یعنی xk والی value کو میں نے write کیا ہے تو جب ان کو simplify کریں گے تو simplify کرنے کے بعد c2 c3 and ck plus 2 values آپ کے پاس نکل لائیں گے یہاں پہ k equal to 0 1 بھی کہہ سکتے ہیں 0 1 2 3 4 and so on infinite تک 2 میں نے اس لئے لکھا ہے کہ یہاں آپ کے 2 term یا دیکھ سکتے ہیں کہ c value 2 سے start 0 1 سے start نہیں ہو رہی تھی اس لئے میں نے 0 1 کو skip کر دیا otherwise اس کا کوئی نہیں ہے آپ k equal to 0 1 2 3 and so on infinite تک لکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جس equation کو میں نے 2 a کا نام دیا تھا یعنی کہ solution یوں کیا تھا وہ میں نے again equation write y equal to m equal 0 to infinite cm x par m اور جب ہم اس کا submission open کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے submission open کرنے پہ یہ آجائے گا c0 x0 c1 x1 c2 x2 plus c3 x3 and so on c k plus 2 and tuk اب کیا کریں گے اس solution کے اندر اس equation کے اندر جو ہم نے values نکال لیا ہم ان کو put کر دیں گے یعنی c2 کی value c3 value ck plus 2 value تو دیکھیں جب put کریں گے تو جب ہم نے put کیا c0 plus c1 of x as it is اور اس کے بعد c2 value جب ہم put کریں گے تو وہ آپ کے پاس c3 value c4 کی میں خود سے عم کر لی کہ c 2 3 nکال لی تو آپ کو پس چل جاتا کہ 4 value ہوگی تو 4 اس کے بعد last one جو ہم نے نکال لی ان کو put کر کے اپ پاس equation آجائے گی یہ جگہ نہیں تھی تو یہ ہی term جو میں next کی ہے تو یہ آپ ادھر جگہ نہیں تھی اس لئے یہ در نیچے کرنی پڑی اب یہاں سے c node والی values کو اور c1 والی values کو آپ الگ کر لیں دیکھیں آپ اس equation کو تھوڑا اس کا جائزہ لیں دیکھیں c node c1 پھر c0 پھر c1 پھر c0 پھر c1 اس طرح سے یہ آپ کے پاس c node c1 کی values میں آپ پاس result آئے گا تو آپ ان کو separate کر سکتے c node آپ کے پاس یہ والی values آ جائیں گے اور c1 میں آپ کے پاس اس طرح سے یہ والی values آ جائیں گے تو آپ جب اس کو جنرل فرم میں لکھ سکتے y equal to c y plus c y 2 of x تو یہ آپ کے پاس جنرل فرم آ جائے گی y equal to c y 1 of x plus c y 2 of x یعنی کہ c y 1 of x بن رہا ہے اور c 1 y 2 x کی values بن لیں اور y کو again replace کر سکھتے p n of x کیونکہ یہ آپ کے پاس gender polynomial equation جس degree n ہے تو result میں دیکھ of gender differential equation is called gender polynomials of degree n and denoted by p n of x یعنی کہ ہم اس کو p n of x کے ساتھ جب represent کریں گے تو ہم اس طرح سی equation write کر لیں گے اگر آپ کے پاس n even ہے وہ hi gender polynomial equation میں تو آپ کے پاس y 1 of x ہے وہ reduce degree n میں لگ پاس p not x equal to 1 p 1 of x equal to x p 2 x 1 by 2 3 x square minus 1 similarly p 3 of x 1 by 2 5 x q minus 3 x 5 p 4 x which is equal to 1 by 8 35 x 4 minus 30 x square plus 3 p 5 of x which is equal to 1 by 8 63 x power 5 minus 70 x q plus 15 x to yhe legendary polynomials kis tarah write ki hai yhe basically depend kare legendary equation pere jho bhi drive ki hai or in kare kare sakti hai by using two methods that is first one generating function and second is rodrigz formula yhe aap generating function is kare through bhi aap polynomials drive kare sakti is kare rodrigz formula is kare through bhi aap jhe legendary polynomials drive kare sakti hai first one me dhe kare jab generating function ko use kare aap legendary polynomials find out kare 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 jhe generating function kare 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 t dependent or aap is kare 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 one over one kare 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 اور right hand side پہ binomial expansion apply کر دیں تو جب اس کا ہم نے submission open کیا تو یہ آپ کے پاس left hand side اس طرح سے آ جائے گی binomial expansion لگانے کے بعد binomial expansion ہمیں پتہ ہے 1 plus x کی پار n ہوتا ہے تو اس کو 1 plus جب ہم open کرتے ہیں تو 1 plus nx تو n کی پار میں minus 1 by 2 تھا تو اس لیے minus 1 by 2 اور x ہمارے پاس t square minus 2 x تو 1 minus 1 by 2 یعنی یہ n کی value ہوئی ہے آپ کے پاس اور یہ next t square minus 2 x t جو ہے basically x ہے تو اسی کو اس طرح 1 minus nx اس کے بعد nx square over 2 فکٹوریل minus nx cube over 3 فکٹوریل and plus so on جب open کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا جب اس کو مزید simplify کیا تو یہ آپ کے پاس بنے رہے 1 t note یعنی t note یا t کی پار 0 equal to 1 ہی ہوتا ہے تو اس لیے میں نے t note خود سے لکھ لیا ہے plus یہ آپ کے پاس x ہے اور یہ آپ کے پاس t ہے basically جب اس کو آپ solve کرو گے تو یہ آپ کے پاس x t بن رہے t کی پار 1 similarly یہ والا similarly آپ کے پاس next کو solve کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا plus 1 by 2 3 square minus 1 t square similarly plus 1 by 2 5 x cube minus 3 x t cube plus so on تو اب کیا ہے کہ coefficients کو compare کر لیں both sides پر جب left hand side آپ کے پاس یہ ہی آئے گی right hand side اور left hand side کی coefficients کو compare کریں گے تو t note کے لیے t1 کے لیے t2 t3 and so on تو p note of x آپ کے پاس equal to 1 آئے گا p1 of x آپ کے پاس equal to x آئے گا p2 of x آپ کے پاس 1 by 2 3 x square minus 1 آئے گا p3 of x آپ کے پاس 1 by 2 5 x cube minus 3 x آئے گا similarly جب rodrigs formula apply کریں گے تو یہ آپ کے پاس rodrigs formula ان کی derivation بھی ہے وہ میں آپ کو بالمی کرواؤں گی فیلحال آپ as it is formula use کریں گے تو یہ formula جب apply کروگے پہلے آپ n کی value 0 put کروگے تو آپ کے پاس 1 value a g n value 1 put کروگے اسی formula میں x آئے گا n value 2 put کروگے تو آپ کے پاس 1 by 2 3 square minus 1 and so on آپ جو ساری values find out کر سکتے by using rodrigs formula also by using generating function to یہ جنریٹنگ function کے دو values پیچھ رہ گئی تھی وہ آپ کو نظر آرہی ہے اس طرح so on آپ find out کر سکتے اس کے لاوہ binomial expansion بھی میں ایدھر رائٹ کر دیا آپ سے بھی help لے سکتے تو اس سارے knowledge کو use کرتے ہوئے یہ آپ کے assignment ہے آپ نے 4 questions solve کر جس کو آپ لیجینڈر پولینومیال میں ایکسپریس کروانا ہے اور question number 4 میں بھی آپ کے پاس 4 parts جس میں آپ کے پاس right hand side given ہے آپ left hand side کو use right hand side جو ہے وہ proof کرنے right hand side کو use کرتے ہو آپ left hand side بھی proof کر سکتے